اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم پارلمنٹیرینز اور پاکستان کے دوسرے عرباب اختیار السلام علیکم خدارہ سیویلین کے لیے ملٹری کورٹس نہ بنائیں خدارہ ایک فوجی اور عام سیویلین بالخصوص عام پختون بلوچ کے رویے اور ڈسپلن میں بہت فرق ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ ایک فوجی کی نظروں میں صرف دیکھنا قطار سے نکلنا بھی سڑک پر اٹک بیٹک اور کان پکرنے کا سبب بنا ایک پختون عورت کو شنخدکار نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی سے اتارتے ہوئے دیکھا سوچئے ایسے میں اگر ایک پختون بلوچ نوجوان محترم فوجی کی کسی بات پر بڑھ بڑھا جاتا تو کیا ہوتا ہوگا کوئی محترم فوجی سرچ اپریشن کے دوران ایک پختون بلوچ کے گرد دروازے کو لات مار کر داخل ہوتا تو کیا ہوتا ہوگا اگر کسی اپنے روایات کے آدھی پختون بلوچ نے اپنے گر میں لات مار کر داخل ہونے والے فوجی صاحب کی بحرمتی کی ہوگی تو سوچئے ان کا کیا حال ہوا ہوگا مانتے ہیں کہ کیمرو اور حجوم میں محترم فوجی صاحبان کا روئیہ بڑا داد دینے والا ہوتا ہے مگر سچ تو یہ ہے کہ ایک فوجی اور عام سیویلین بالخصوص عام پختون بلوچ کے روئیوں اور ڈسپلن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے لہٰذا سیویلین کے لیے ملیٹری کورس بنانا تو دور کی بات سیویلین کے لیے جامع تلاشی کے لیے بھی ایک محترم جناب فوجی صاحب کو کڑا کروانا انتہائی جاہلانہ ظلم ہے ویسے بھی خود گرفتار کرنا خود کیس بنانا خود ویٹنس بننا خود جج بننا خود فیصلہ کرنا خود رحم کی اپیل سننا خود سزا دینا ظلم ہے ظلم کے سوا کچھ نہیں خودارہ سیویلین کے لیے ملیٹری کورس نہ بنائے والسلام جان کی امان کے ساتھ عابد بنیر خان چیئرمن ڈاکٹر خان تحریک چیئرمن ڈاکٹر خان تحریک